دیپک وورا جی آپ نے سنا عبدالسامود یاکوب صاحب کو وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں انڈیا اب آؤٹ ہو گیا افغانستان سے بھارت کا افغانستان میں رول نہیں رہا ہے اور ہم اس سے جو ہمیں تکلیفے تھیں یا پاکستان کو جو لگتا تھا کیونکہ جیسا آپ نے بھی کہا کہ بھارت کے پرزم سے ہی وہ افغانستان کو بھی دیکھتے ہیں تو پاکستان میں اس وجہ سے خوشی ہے کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ بھارت کا اب رول نہیں رہے گا افغانستان میں کیا ایسا ہونے والا ہے کیا طالبان اسی رہا پر چلنے والے ہیں جیسا کہ پاکستان سمجھتا ہے یا وہ اپنی رہا خود بنائیں گے جیسا کہ انہوں نے اب تک کیا ہے آپ کا سوال بہت رہا ہے میں شما چاہتا ہوں کہ میرے سسٹر میں کوئی دکت تھی تو مجھے پچھ دیر کے لیے جانا پڑا آپ کا سوال بہتر صحیح ہے کہ ہر چیز وہ بھارت کے پرزم سے دیکھتے ہیں یہ کیا جشن منا رہے ہیں کہ اب بھارت کا کوئی رول نہیں رہا افغانستان میں کیا افغانستان کوئی فوٹبال فیلڈ ہے جہاں پر بھارت فوٹبال کھیل رہا ہے باقی دیشوں کے ساتھ اگر کسی کا رول نہیں رہا ہے اب وہاں پر اور بہت کٹھن رول ہونے والا ہے گول کیپر بھی نہیں وہ بن سکتا وہ میرا کو لگتا ہے کہ اب پاکستان کے ساتھ یہ مشکل پڑھنے والی ہے میں چائنہ کا انٹریس آپ دیکھ رہی ہیں اس کے مائننگ انویسمنٹ ہے پروٹیٹ کرنا چاہتا ہے ویگور ہیں شنجی آنگ میں نہیں چاہتا کہ چالیبان ان کے ساتھ بہت دوستی کرے پھر وہ ریئر ہے ہم لوگ کہتے ہیں ایک ٹریلین یا دو ٹریلین یا تین ٹریلین ڈالرز کے ریئر ہے ان کو وہ چاہتا ہے بھارت کیا چاہتا ہے ہم لوگوں نے امریکن وار اگنس تالیبان ہم نے اس میں بھاگ نہیں لیا تھا پاکستان نے بھاگ لیا تھا پاکستان یہ کوشش کی تھی کہ وہ فائل فائٹر بھی بنے اور آگ لگانے والا بھی بنے ایک طرف سے امریکہ کو کہہ رہا ہے کہ میں آپ کا دوست ہوں میں کوئی طرح سے وار آن ٹیرر میں بھاگ لوں گا دوسری طرف تالیبان کو سپورٹ بھی کر رہے تھے ریٹرین کر رہے تھے یہ ابھی بات کرتے ہیں انڈین انویسمنٹ ان افغانستان انڈیا کا ایک روپے کا انویسمنٹ نہیں یہ یہ ہماری گفٹس ہیں یہ ہمارے توفے ہیں to the people of afghanistan most recently 300 million ڈالر کا ہم نے شاہتو ڈیم پروڈیٹ کیا ہے جو کابل کو clean drinking water دے گا ہم نے وہاں پہ ائرپورٹ کی construction میں پارلیمنٹ کی construction میں سڑکوں کی construction میں ڈیم کی construction میں ہم نے ان کو دیا توفے تو یہ کیسے آپ کہتے ہیں کہ ہماری انویسمنٹ چلی گئی آپ جانتے ہیں گودویل بھارت کیلئے کتنا ہے افغانستان میں آپ پوچھ لیجیے گا سر میرے میں آپ سے بھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ سو میں سے نبے افغان ناگرکوں سے آپ پوچھیں کہ آپ کہاں رہنا چاہیں گی سمجھ لیجیے اگر آپ کو افغانستان چھوڑ کے جانا پڑے آپ کہاں جانا چاہیں گی نمبر ون ان کا ہوگا ہم امریکہ جانا چاہتے ہیں نمبر دو وہ بولیں گے ہم بھارت جانا چاہتے ہیں میں تو وہاں رہنے والا ہوں کئی بار میں گیا ہوں ادھر ان میں سے بہت کم کہیں گے کہ ہم پاکستان جانا چاہتے ہیں یہ لوگ اس کو سمجھ نہیں پا رہے اور پھر ابھی ہم نے یہ سنا کہتے ہیں کہ ڈورین لائن تو وہ پڑے اس کی اوپر فلیکسبل ہیں کوئی بھی افغان سرکار ڈورین لائن کو accept نہیں کرے گی میں ایک انگریجی میں قاوت ہے you can rent an afghan you can't buy an afghan پاکستان کو یہ سمجھ جانا چاہیے ابھی آپ میری ساتھ ہیں کہ میں پھر سے الگ ہو گیا میں آپ کے ساتھ ہوں بلکل اور ہم آپ کو بات سن رہے ہیں ایک لاس چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں مگر آپ دو منٹ مجھے اور دیجئے 1989 میں ایک پاکستان میں کوئی بیکتی تھا اس کا نام حامید بول تھا جب سوویت سنگ ویڈراغ کر رہا تھا تو وہ گیا اس سمجھ پاکستان کی پرائم منسٹر کے پاس کہتا ہے میں افغانستان آپ کے قدموں میں ڈال دوں گا وہ بولیں کیسے کہ پہلے جلال آباد میں ہم کیپٹل بنائیں گے ہمارے فیوریٹ مجھاہدین کو وہاں انسٹال کریں گے پھر کابل پر قبضہ کریں گے اور اب تو پورا افغانستان آپ کی کولنی بنیں گی اس نے اپنے سینک بھی بھیجے لیکن ہوا کیا جلال آباد میں اس سمجھ جو محمد نجیب اللہ کی افغان آرمی تھی ڈٹ کے مقابلہ کیا اور جو اس وارلوڈ اس مجھاہد کے اپوننٹس تھے وہ بھی جڑ گئے ڈٹ کے انہوں نے ٹھوکا آٹھ سو ہمیں یہ کہا جاتا ہے پاکستانی شب جب پاکستان میں واپس لوٹے تو پردان منفی نے اس گول صاحب کو بلا کے کہا کل سے آپ نوکری پر کام پر مت آئیے کہیں اور ان کی پوسٹنگ کریں پاکستان یہ سمجھ چکا ہے جانتا ہے کہ افغانستان کبھی بھی اس کی کولنی نہیں بنے گا اور ہم نے ہمیشہ افغانستان سے یہ کہا ہے کہ آپ انڈیپینڈنٹ کانٹری لیڈرشپ افغانستان کی کیا یہی پاکستان کی بڑی غلطی ہے اور بڑی بھول ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ اسے یہ سٹرٹیجک ڈیپتھ مل جائے وہ اسے لگتا ہے کہ افغانستان اس کے کہنے پر چلے گا کیونکہ اس نے سمرتھن کیا ہے اور ایسا ہوتا ابھی دکھائی نہیں دے رہے آنے والے سمجھ میں تو کچھ اور ہوگا موسیقی موسیقی